اسلام علیکم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ آسٹیو پروسس کا اشکار ہیں یا آپ آسٹیو پروسس کی طرف جا رہے ہیں ایک تو سب سے زیادہ خواتین اس کا اشکار ہوتی ہے ماہواری بند ہونے کے بعد اور میلو پاس کے بعد عورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے اندر ہارمون کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا آسٹیو پروسس ہوتا ہے سیکنڈ بورے لوگوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے عمر کے ساتھ ساتھ وائٹمن ڈی کیلشیم کی کمی اور بہت ساری جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے بہت زیادہ درد رہتی ہے ہڈیوں کے اندر یا بہت چھوٹی چوٹ کی وجہ سے عام طور پر آپ سنتے ہوں گے کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ بیڈ سے نیچے اتر رہے تھے یا سوفی سے نیچے اتر رہے تھے سلیپ ہوئے یا واشنگ کے اندر وہ سلیپ ہوئے تو ان کی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کولے کی ہڈی بہت زیادہ ٹوٹتی ہے اس کی وجہ سے یا بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے اندر کمر درد رہتی ہے بڑے لمبے عرصے تک لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور جب ہم اس کا ایکس رے کرواتے ہیں اپنے کلینک میں آؤدور میں تو اس میں بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مورا جو ہے وہ آسٹیو پروسس کی وجہ سے اس کا فریکچر ہوا ہوتا ہے یا وہ پریس ہوا ہوتا ہے جس کے بعد ان کو یہ دن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ آسٹیو پروسس کی علامات ہوتی ہیں اور یہ آسٹیو پروسس کی آپ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں دنیا بر میں ہر سال 20 اکٹوبر کو ورڈ آسٹیو پروسس ڈے منایا جاتا ہے اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے خواتین ہیں اب جو اس میں خواتین کا گروپ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ خواتین بچے پیدا کرنے کے عمل سے گزرتی ہیں پھر وہ بچے پیدا ہونے کے بعد ماں سے خوراک لے رہے ہوتے ہیں فیڈ کرواری ہوتی ہیں عورتیں ان کو تو بچے نے تو اپنی بہترین خوراک جو ہے وہ ماں سے لینی ہے لیکن خواتین کی ڈائیٹ اور خواتین کا جو ویٹمن کا لیول ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا اب کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے رک آپ کیسے سکتے ہیں اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے یا کم کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس میں چھے چیزیں ہیں جو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا نمبر ایک ایکسرسائز ریگلرلی کریں بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ایکسرسائز جم میں ظاہرہ جانا مشکل ہے سکیجول بہت مصروف ہوتے تو آپ اپنے گھر میں بہت لائٹ سی ایکسرسائز روزانہ صبح اٹھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے آج کل چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے ہم سب لوگ بچے نوجوان سب جو ہیں وہ موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں ویٹس ایپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے ٹائم آپ کو ضرور نکالنا چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں مستقبل میں اس چیز سے بچ جائیں نمبر دو سگرٹ سے آپ جتنا پرہیس کر سکتے ہیں اتنا کریں سگرٹ جو ہے وہ جہاں اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے وہاں ہڈیوں کی کمزوری ہڈیوں کا بربراپن اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ وجہ سگرٹ ہے تو سگرٹ سے آپ آوائیڈ کریں نمبر تھری اچھی خوراک کھائیں صحت مند خوراک کھائیں عام طور پر یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بہت آئیلی چیزیں چکنی چیزیں ہیں اور بڑی سپائسی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے اور بندہ ہیلڈی فوڈ کی طرف کم جاتا ہے ہیلڈی فوڈ سے مراد یہ ہے کہ جو فروٹس ہیں ویڈیٹیبلز ہیں وہ ہیلڈی فوڈ ہیں دیلی روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنی خوراک کا حصہ فروٹس کو ضرور بنائیں اور جو برگر پیزا اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے آپ جتنا پرہیس کر سکیں بہتر ہیں نمبر فور جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریگلرلی اپنے ویٹیمن ڈی اور کیلشیم کا لیول جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس ملٹی ویٹیمنز آپ لیں سپلیمنٹس لیں ویٹیمن ڈی جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے سیلف میڈیکیشن اس میں نہیں کرنی چاہیے سیلف میڈیکیشن دقصان دے ہوتی ہے آپ کو جو بھی ڈاکٹر دستیاب ہے جس بھی ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے ویٹیمن ڈی اور کیلشیم کا کوئی سپلیمنٹ تجویز کروائیں اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈاکٹر ہے اس سے آپ ضرور کنسلٹ کریں اگر آپ ہڈیوں کی درد جو ہے بڑے لمبے عرصے تک چل رہی ہے کمر میں درد بہت لمبے عرصے تک چل رہی ہے اس کی کوئی بجہ آپ کو بیس سے تیس تیس سے چالیس سال کی عمر ہے خواتین کی اس عمر میں اپنی خوراک کو ضرور بہتر رکھیں ملٹی وائٹیمنز اور سپلیمنٹس کا استعمال کریں یا بڑے لوگ جو ہیں وہ باقائدگی کے ساتھ اس پہ نظر رکھیں پھر جو آخری اس کی چیز ہے وہ ہے ٹریٹمنٹ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسنز ہیں انجیکشن ہیں ویکلی منتلی بھی ہیں اور سالانہ بھی لگتے ہیں لیکن وہ خود سے نہیں کرنے چاہیے وہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹنٹ اورپیڈک سرجن سے کسی سپیشلسٹ کے مشورے سے اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں امید ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں گے بہت سے سوالات آپ کے آتے ہیں سب کے جواب تو ممکن نہیں ہوتے لیکن میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارے دیئے کے لنکس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں شکریہ